بگ باؤس سیونٹین اس وقت ریالیٹی شوز میں سب سے آگے چل رہا ہے درشک ہر سال اس کے نیو سیزن کا بے سبری سے انتظار کرتے ہیں اور اب پائنلی بگ باؤس اپنے نیو سیزن کے ساتھ آ گیا ہے بگ باؤس میں اس سال ہر بیکگراؤن سے کنٹسنٹ آئے ہیں اور سبھی ان کی پرسنل لائف کو لے کر سوال کر رہے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ان سبھی کنٹسنٹ کے ریال لائف میں پارٹنرز کون ہیں اگر نہیں تو بتائیں گے ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا پریانکا چوپڑا کی کزن اس سمیں کافی نیوز میں بنی ہوئی ہے دھر کے باہر لوگ ان کو لے کر ایک ہی بات کر رہے ہیں کیا یہ پریانکا چوپڑا کی کزن ہے اور سبھی ان کی ریال لائف کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں منارہ اس سمیں تو سیکن ہے اور ریال لائف میں ان کی ڈیٹنگ کو لے کر کوئی بھی خبریں نہیں ہیں لیکن کچھ ریپورٹس کے مطابق منارہ ایک بار سیریس ریلیشنشپ میں رہ چکی ہیں لیکن بعد میں ان کا بریک اپ ہو گیا لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے بوئی فرنڈ کا نام ریویل نہیں کیا اوڈاریاں فیم ایکٹریس ایشا مالویا اپنی پرسنل لائف کو لے کر خوب چرچہ میں ہیں اور پریمیر نائٹ پر ان کی انٹری ہوئی ان کے ایکس بوئی فرنڈ ابھی شیف کمار کے ساتھ جہاں دونوں اپنی پرسنل لائف کو میڈیا کے سامنے ڈسکس کر رہی تھے اور اب ان دونوں کو گھر میں دیکھ کر یہ لگنے لگا ہے کہ اس کپل کا پھر سے پیچ اپ ہونے والا ہے بیل دوستو آپ کو ان کا کپل کیسا لگتا ہے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا نمبر 3 منور فاروقی لاؤک اپ سیزن 1 کے وینر منور فاروقی کا آج پورے بھارت میں ایک الگ ہی فین بیس ہے اور اب سب انہیں بہت پسند بھی کر رہے ہیں منور ریل لائف میں نزیلا ستاشی کو ڈیٹ کر رہے ہیں اور دونوں نے اپنے ریلیشنشپ کو اپنے سوشل میڈیا ہینڈل دورہ اوفیشل کیا ہوا ہے نمبر 4 انوراق دھوبل اس بار بگ باس کے گھر میں یوٹیوبرز بھی دکھائی دے رہے ہیں اور انوراق بھارت کے ایک فیمس یوٹیوبر ہیں جن کے آج لاکھوں سبسکرائبرز ہیں انوراق اپنی پرسنل لائف کو زیادہ طور سوشل میڈیا پر شو نہیں کرتے لیکن خبریں ہیں کہ اس سمیں وہ اپنی کلاس فیلو ساویا کیسی کو ڈیٹ کر رہی ہیں نمبر 5 سنہ رئیس خان سنہ خان بھارت کی ایک جانی مانی لائر ہے جنہوں نے بہت ہی بڑے ہائے پروفائل کیسز کو ہینڈل کیا ہے انہوں نے آریان خان کی کیس کو بھی ہینڈل کیا ہے اگر ان کی پرسنل لائف کے بات کی جائے تو سنہ اس وقت سنگل ہے اور سوشل میڈیا پر ان کے ریلیشنشپ کو لے کر کوئی بھی چرچہ نہیں ہے نمبر 6 ارون ماشیٹی ہیدر آباد کی فیمس یوٹیوبر ارون یوٹیوب پر اچانک بھیانک نام سے جانے جاتے ہیں انہوں نے ریل لائف میں اپنی لانگ ٹائم گولفرنڈ ملک ماشیٹی سے دوہزار اکس میں شادی کی اور اب ان کی ایک پیاری سی پی ٹی بھی ہے نمبر 7 تہل کا بھائی تہل کا بھائی کا نام تو آپ سبی نے سنا ہی موکہ یوٹیوبر ان کا ریل نیم ہے سنی آریا اگر بات کریں ان کی ریل لائف کی تو ان کی وائف کا نام ہے تیپی کا آریا جن سے انہوں نے کچھ سمیں پہلے ہی شادی کی ہے نمبر 8 خانزادی خانزادی کا ریل نیم فیروزہ خان ہے اور یہ ایک فیمس ریپر ہے خانزادی کی ریل لائف کو لے کر سوشل میڈیا پر کافی چرچہ ہے خبروں کے انصار خانزادی بگ بوس اوٹیڈی ٹو کے کنٹسٹن جیڈ ہیڈٹ کو ڈیٹ کر رہی ہے لیکن ان کا ریلیشنشپ شاید کچھ ہی سمیں کے لیے ہے نمبر 9 جگنا وورا جگنا وورا کسی انٹروڈکشن کی مہداز نہیں ہے اور یہ جانی مانی جرنلسٹ رہ چکی ہے جگنا نے 1998 میں اپنے پیرنس کی مرضی سے شادی کی تھی لیکن یہ شادی ناکام رہی اور کچھ سمیں بعد انہوں نے اپنے پتی سے ڈائی وارس لے لی جگنا ایک سنگھ پیرنٹ ہے ان کا ایک بیٹا بھی ہے جسے انہوں نے اکیلے ہی پالا ہے نمبر 10 رنگو دھون رنگو ٹی وی انڈسٹری کا بہت ہی بڑا نام ہے کیونکہ ٹی وی پر کئی فیمس رول پلے کر چکی ہے یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ایک رول کو پرفارم کرنے کے لیے اپنا ہیڈ بھی شیف کروا لیا تھا رنگو نے اپنے کو ایکٹر کرن کر مارکر سے شادی کی دونوں ایک ساتھ کہانی گھر گھر کے سیٹ پر ملے تھے اور وہیں سے ان کے پیار کی شروعات ہوئی لیکن بعد میں ان کا ریلیشنشپ خراب ہی ہوتا گیا اور رنگو نے کرن تر ٹائی وارس لے لی نمبر 11 سونیا بنزل بولیوڈ اینڈ ٹی وی ایکٹرے سونیا بنزل بھی ابھی سنگل ہے اور سوشل میڈیا پر ان کی ریلیشنشپ کو لے کر کوئی چرچہ نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا گھر میں کسی کے ساتھ بانڈ بنتا ہے یا نہیں نمبر 12 ناوید سول انت میں بات کرتے ہیں شو کے اٹیلین کنٹسٹن ناوید سول کے بارے میں ناوید سمیس سنگل ہے لیکن ریپورٹس کے مطابق انہیں لے کر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ ایک گے ہیں ان سبھی کنٹسٹن کے علاوہ گھر میں دو میرٹ کپل بھی ہیں جن کے نام ہیں انکیتہ لوکھانڈے ویکی جین نیل بھٹ اور عیشوریا شرما دوستو آپ کو ان سب میں سے کونسا کپل زیادہ پسند آیا اور کون ہے آپ کا فیورٹ کنٹسٹن ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اپنے فیورٹ کنٹسٹن کے سپورٹ کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور چینل پر نئے ہیتے سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بل آئیکن پر بھی کلک کر دیں